بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج انہوں نے الحمدللہ ڈی ایچ اے بھاورپور سائٹ کا وزر کیا ہے اور آج کے اس وزر کے بعد ہم صداوزہن صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کا اس وزر کے بارے میں کیا تاثرات ہیں کہ آج کے ڈی ایچ اے کو دیکھ کر آپ کے خیالات کیسے ہیں جی صداوزہن مالکہ السلام فیصل بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی فیلنگ بیان کرسکتوں تو آج کا وزر ماشاءاللہ بہت اچھا رہا خاص طور پر میرا فیصل بھائی نے جو بریف کیا مجھے تو اس سے پہلے میں کئی دفعہ وزر کر چکا ہوں بھی اچھے کہ پچھلا یعنی جب سے میرا پلارٹ نکلا ہے دوزر سولہ میں لیکن جو آج کا جو وزر رہا وہ اس لئے میرے لئے خاص رہا کیونکہ آج میں اپنا پلارٹ بھی دیکھ چکا ہوں یعنی کہ آن گراؤنڈ دیکھ چکا ہوں پہلے یہاں پہ ٹی لینا تراتے تھے ہر طرف لیکن آج میں نے اپنا پلارٹ دیکھا اور میں وہاں پہ کھڑا ہوا ہوں اور اس کی مجھے بہت اچھی فیلنگ ملی ہے الحمدللہ مجھے تسلیح ہوئی ہے کہ آن گراؤنڈ کوئی چیز ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب دوزار سولہ میں بیلٹنگ میں میرا پلارٹ نکلا تھا دس مرلے کا پہلا پلارٹ تو میں جب ڈاؤن پیمنٹ کرنے والا تھا دی اچھے کو تو میں ڈبل مانڈڈ ہو گیا تھا کچھ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ لوگ یہاں پہ اپنا پیسہ یعنی کہ ڈبا دیں گے یہ تو سکیم داس پاندھرہ سال بیس سال لگتے ہیں اس کو لیکن پھر میں نے کافی سوچ بچار کے بعد ڈاؤن پیمنٹ کیا الحمدللہ اور میں ٹائم ٹو ٹائم میں ایکچلی وزٹ کرتا رہتا تھا میں باہولپور میں نہیں رہتا تھا پہلے تو اس لیے میں ٹائم ٹو ٹائم جب وزٹ کرتا تھا تو دیکھتا تھا تو تھوڑا میں یعنی ڈیسرارڈ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ یہاں میں تو ابھی ریت کے ٹیلے نظر آ رہے ہیں لیکن الحمدللہ یہ ڈی اچھے نے جو ڈیویلمنٹ کیے بہت ہی فاسٹ کیے میرا خود کا جو جو میں خود کارسٹرشن فیلڈ سے ریٹیڈ ہوں اور میں وہ سے جاب کرتا ہوں کارسٹرشن فیلڈ میں ہی لیکن الحمدللہ جو ڈی اچھے نے ڈیویلمنٹ کیے وہ بہت ہی فاسٹ کی ہے میرا پلارٹ بھی ایک سیکٹر میں ہے یعنی کہ ابھی لاسٹ ہیئر میں نے وزٹ کیا تھا پلارٹ کا تو مجھے وہاں پہ ریت کے ٹیلے نظر آئے اور کچھ ایکسیسیبیلیٹی نہیں تھی لوکیشن پہ لیکن آج میں فیصل بھائی کے ساتھ گیا ہوں تو انہوں نے ماشاءاللہ میرا پلارٹ دکھایا ہے وہاں پہ روڈ بن چکے ہیں دیویلمنٹ کافی ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیمز کی کنسٹرکشن میں نے دیکھی ہے گریس ٹرکٹ سے آلماسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ جو ڈی اچھے کے ویلاز سے ہونے ہوئے نو مرلا چھے مرلا وہ بھی میں پہلے دیکھ چکا تھا لیکن آج میں نے جو ایڈیشنل چیز دیکھی وہاں پہ ایک آمنہ ہومز کے نام پہ انہوں نے ایک ری لانچ کیا اور یہ ایڈیشنل ویلاز بن رہے ہیں تو میں نے ان کے آفیس کا وزٹ بھی کیا ہے تو انہوں نے بھی مجھے کافی اچھی بریفنگ دیا علم دلیلہ اور ڈی اچھے میں ری لی ایک لائف آ چکی ہے ڈی اچھے میں اگر ایک سال پیچھے زیادہ دور نہیں ایک سال پہلے آپ جائیں تو آپ کو سوچنا مشکل تھا یہ سمجھنا مشکل تھا کہ آپ ڈی اچھے میں رہ سکتے ہیں اور لیکن آج کی تاریخ میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈی اچھے میں آپ رہ سکتے ہیں اور خاص طور پر باہولپور میں اور بہت سی سوسائٹینز تھیں جو کہ بہت مشہور تھیں لائک ہاشمی گارڈن اور جو مارڈا ٹاؤن اے فیمس تھا پہلے ابھی بھی فیمس ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ڈی اچھے کے آنے کے بعد باہولپور میں جو سب سے اچھی جگہ رہنے کے لیے ہوگی وہ ڈی اچھے ہوگی بکراز ڈی اچھے اٹسیل فیز ای سیٹی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ڈی اچھے کے اندر باہر سے لوگ آیا کریں گے یعنی شہر والے جو کہہ رہے ہیں ہم شہر میں رہ رہے ہیں ڈی اچھے میں ایسی فسیلٹیز آ رہی ہیں کہ جیسے کہ کینسر ہسپیل بن رہا ہے پاکستان کے سب سے بڑا مال بن رہا ہے فائیسٹار ہوتل بن رہا ہے جو پہلے نہیں تھا باہولپور میں تو بہت ساری چیزیں ہیں الحمدللہ مجھے آج دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا اور میں انشاءاللہ چالہ بھی باہولپور شیفٹ ہو چکا میں اس سال پانچے میں ہوں گے مجھے باہولپور شیفٹ ہوئے اور ہاشمین گارڈ میں رہ رہا ہوں لیکن ابھی میں آج کے وزٹ کے بعد سوچ رہا ہوں کہ میں اگر اگر میں اپنا ایک اسٹرکشن نہیں کر سکتا اپنے بلارڈ پر ابھی فورا تو شاید میں قرائے پر مکان کوئی دیکھوں ہوں ڈی اچھے میں رہنے کے لیے تو الحمدللہ آج کبیلٹ بہت اچھا رہا میرے لیے سزا سن بھئی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر الحمدللہ کمرشل ایکٹوٹریز بھی سٹارٹ ہو چکی ہیں لائک تک میل سکوائر وہ یہاں پر بن رہا ہے لائک یہاں پر پیلیکن مال بن رہا ہے اور اٹنا وہ فائیسٹر ہوتل بھی لے کر آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ اوورسیز کرائنٹس کو اور سپیشلی جو لوگ بھاولپور سے یا بھاولپور کے سراؤنڈنگ سے بلونگ کرتے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دنا چاہیں گے کہ یہ اچھے بھاولپور میں سیل یا پرشیت دونوں کے لیے کیسے رہے گی خریداری بہتر ہے یا سیل بہتر ہے جی فیصل بھائی میرا خیال ہے کہ آپ کو آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ خریداری بہتر ہے کہ سیل بہتر ہے میرے خیال میں تو آپ کو خریداری کرنی چاہیے اور اس کو کیپ کرنا چاہیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں پیسے کئی اور انویسٹ کروں لیکن ابھی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ بہرحال ہونا تو وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ میں نے غلطی کی تھی وہ فائل سیل کر کے آٹ پر لے کی اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پہ تکمیل سکوئر بڑھ رہا ہے غالبان ایشیا کا ساؤتھ ایشیا کا بڑا کمرشل ہب ہوگا اور پہلی کر مال بڑھنا فائیو سٹار ہوتل تو ادھر کہیں قریب قریب نہیں ہے تو میں تو ایکچولی باہلپور سے بلونگ ہی نہیں کرتا تھا میرا جو ابائی علاقہ ہے وہ ہارونابال ہے ہارونابال سوٹی سے بلونگ کرتا ہوں اور میں ریسنلی بچوں کے تعلیم کے سلسلے میں یہاں پہ شفٹ وہاں باہلپور میں اور میں تو اپنے دوستوں کو بھی کنونس کرتا رہتا ہوں کیونکہ ابھی مجھے ڈی ایچے کے بارے میں پتا ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ آپ کا پیسہ ڈوپنے والا نہیں ہے ڈی ایچے میں اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ آپ کا پیسہ ڈوپ جائے گا جہاں پہ یہ تو قطن ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ you are investing in a safe place تو ایسی کو ایسا کچھ ایشو نہیں ہے اور میں تو اپنے دوستوں کو کنونس کرتا رہا تھا ہوں جب سے مجھے صحیح میں خود اپنے آپ کو یعنی سیٹسفائیٹ پا رہا ہوں تو میں نے اپنے دوستوں کے مشورہ دے رہا ہوں کہ بہالپور میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے میں تو خود بہالپور میں رہتا تھا ابھی بھی میں قرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں بہالپور میں تو میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر انویسٹ کرنا ہے تو بہترین جگہ ہے ڈی ایچے انویسٹ کرنے کے لیے نہ کہ صرف انویسٹ کرنے کے لیے بلکہ رہنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے ڈی ایچے بہالپور جیسا کہ سداو سان بھائی نے بھی بتایا کہ holding is the best policy اپنی چیزوں کو hold کریں مارکٹ کے depression میں مت آئیں یہ میرا ہمیشہ اپنے clients کو مشورہ ہوتا ہے کہ مارکٹ کا depression بکی طور پر ہے یہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا تو اپنی چیزوں کو جتنا hold کریں گے اور جو لوگ یہاں پر گھر بنانا چاہتے ہیں یا future respects کے حساب سے ڈی ایچے بھائی نے investment کی ہے تو دونوں لوگ یہاں سے انشاءاللہ سے fruitful رہیں گے تو ڈی ایچے بہالپور میں سیل پرچیز کے لیے royal properties and developers کے ساتھ رابطے میں رہیے ہمارا نمبر ہے plus 92301-868-5076 آپ ہمیں ورڈس اپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں plus 92301-868-5076 اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمی و ناصر ہو اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھئے گا اللہ ہنے کے بان اللہ حافظ اللہ حافظ